اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ان کی کوئی دیوار سلامت نہیں ہے کوئی چھت سلامت نہیں ہے اور میگو بینی یہ جو بستی ہے بڑے ہی غریب اور خست حال لوگ ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور کوئی گھر اس چھوپنی میں آپ کو سلامت نظر نہیں آئے گا نظرین یہ ہنڈر پرسنٹ ہمارے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کی بستی ہے آپ ان کی اس صورتحال اور ان کی اس جو افلاس کی صورتحال ہے مفلسی ہے ان کی اس کا آپ یقیناً اس پر آپ لبیک ہیں یہ مسجد ہے جو اس بستی کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے اطاعت یہاں پر بنائی ہوئی ہے یہ اللہ کا گھر ہے اس کی بھی آپ دیواریں دیکھ سکتے ہیں یہ کچھی دیواروں والی یہ مسجد ہے اور یہ کسی بھی وقت شہید ہو سکتی ہیں اس کی دیواریں اس کی چھت ابھی میں آپ کو اس مسجد شریف کے اندر رہے جاؤں گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر بارش ہے تو اس کی چھت اس بارش کے پانی میں کس طرح نمازی یہاں پر آ کر نماز دا کر سکتے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ ان کی وہ مسجد ہے اس بستی کی یہ حال ہے اس مسجد کا اس کی آپ دیواریں دیکھیں اس کی چھتیں کے اس کی محراب دیکھیں یہاں انہوں نے جو دری بچھائی ہوئی ہے اور یہ جو کیفیت ہے اس کی یہ انشاءاللہ تہیہ کیا گیا ہے ان لوگوں کی اپیل پر اسلامی کے ہلپ کی طرف سے کہ برطانیہ اور جورپ کے ہمارے بہن بھائی ان کو یہاں پر ایک انشاءاللہ آلی شان مسجد بنا کر دیں گے اور میں ابھی آپ کو جو ان کا خواتین کا حال ہے وہ بھی آپ کو ہم دکھاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل وہی صورتحال ہے اب ناظرین جو آپ سے گزارش ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس بستی کے لوگ یہ آپ سے اپیل کر رہے ہیں اور ہم ان کی نمہندگی کر رہے ہیں اس وقت جساں آپ کی نمہندگی کرتے ہوئے یہاں ہم پہنچے اسلامی ہلپ کے پلیٹ فارم پر اس طرح ان کی نمہندگی کرتے ہوئے آپ تک ان کی آواز پہنچا رہے ہیں کہ ان کو یہاں پر ایک اللہ کا گھرم اگر بنا کر دے سکیں اور اگر یہاں پر بڑی مسجد بنانا ممکن نہ ہو تو سات ہزار پونڈ دے کر ایک چھوٹی مسجد ان کے لیے یہاں پر بنا دی جائے جو کہ دو سے تین سو نمازیوں کی کفالت کے لیے ہو جس میں خواتین کے لیے مردوں کے لیے اور اپنے بچوں کی قرآن کی تعلیم کے لیے یہاں پر یہ لوگ احتمام کر سکیں وہ یقین ہے کہ انشاءاللہ جو محسوسات اس وقت اس بستی میں موجود ہوتے ہوئے ہم محسوس کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر آپ لوگ جو ہمارے ڈونرز ہیں جو صحب خیر لوگ ہیں جو صحب توفیق لوگ ہیں آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کا گھر یہ اللہ کا گھر ہے جو اس بستی کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے طاعت بنایا ہوئے ہیں اس کی چھت اس کی دیواریں اس کے اندر محول اس کو دیکھتے ہوئے یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ جو ہی یہ آواز آپ تک پہنچے گی تو یقیناً آپ کی اللہ کے گھروں کے ساتھ جو والیہنہ محبت ہے اور آپ کی ایمان کی جو قوت ہے وہ آپ کو آواز دے گی کہ اس بستی کے لوگوں کو آنے والے کچھ دن میں انشاءاللہ یہاں پر ایک عالی شان مسجد بنا کر دے دی جائے تاکہ ان کے بچوں کا ایمان اور ایمان کی جو قدریں ہیں اور ان کی جو دینی فرائض کی ادائیگی ہے اس کا مسلسل احتمام ہوتا رہے جزاکم اللہ خیر